دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ان پاکستانی ادھاکار اور ادھاکارہوں کے بارے میں جنہوں نے نہ صرف لولیوڈ بلکہ بولیوڈ میں بھی اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے جنہوں نے بھارت میں جا کر کام کیا سو لیٹس اسٹارٹ جانتے ہیں ایسے کونسی ادھاکار ہیں جنہوں نے انڈیا میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے دوستو امران عباس پاکستان کے ایک ہینڈسم اور ٹیلنٹڈ اداکار ہیں انہیں پاکستان میں کافی پسند کیا جاتا ہے انہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت اور منگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ امران عباس نے بالی ووڈ میں بھی کام کیا ہوا ہے انہوں نے دوہزار چودہ میں ایک بولی ووڈ مووی کرییچر تھریڈی میں کام کیا اس کے بعد دوہزار پندرہ میں ایک انڈین فلم جان نسار میں کام کیا دوستو انڈیا میں امران عباس کی اداکاری کو اتنا پسند کیا گیا کہ انہیں سال دوہزار چوبیس میں ایک فلم آفر کی گئی جس کا نام جی وے سونیا جی ہے دوستو یہ ایک پنجابی مووی ہے نمبر ٹو سجل ایلی دوستو سجل علی پاکستان کی ایک ٹیلنٹڈ اداکارہ ہیں انہیں پاکستان کے فیمس نراموں کے لیے کاسٹ کیا جاتا ہے سجل علی کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس لیے انہیں ایک انڈین فلم آفر ہوئی دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ سجل علی نے دوہزار سترہ میں ایک انڈین مووی جس کا نام موم ہے میں کام کیا اور دوستو اس مووی میں سجل علی کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور انہیں کافی اپریشیٹ بھی کیا گیا دوستو سبا کمر پاکستانی فیمس ایکٹریس اور موڈل ہیں انہوں نے پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں کافی نام بنا لیا دوستو ڈراما سیریل باغی کے بعد ان کی شہرت اور زیادہ بڑھ گئی اور انہیں انڈیا میں بھی بہت زیادہ پیسند کیا جانے لگا ڈراما سیریل باغی کے بعد سبا کمر کو انڈیا سے ایک فلم کی آفر ہوئی جنہیں یہ ریجیکٹ نہ کر پائیں اور انہوں نے اس فلم میں کام بھی کیا دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ سبا کمر نے 2017 میں ایک انڈین مووی ہندی میڈیم میں کام کیا اس مووی میں انہوں نے بولی وڈ سٹار عرفان خان کے ساتھ کام کیا نمبر فور فواد خان دوستو فواد خان نے پاکستانی ڈراما انڈسٹری اور پاکستانی فلم انڈسٹری میں کافی نام بنا لیا ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے کے بعد انہیں کافی زیادہ شہرت ملی دوستو ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس لیے بولی وڈ نے فواد خان کو ایک فلم آفر کی جس کا نام خوبصورت تھا دوستو فواد خان نے اس مووی میں کام کیا اور یہ مووی 2014 میں ریلیز کی گئی اس کے بعد 2016 میں انہیں ایک اور فلم آفر کی گئی جس کا نام کپور اینڈ سنز ہے اس فلم میں انہوں نے راہل کپور کا رول پلے کیا اور ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تو دوستو فواد خان وہ پاکستانی اداکار ہیں جنہوں نے نا صرف لولی وڈ میں بلکہ بولی وڈ میں بھی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑھیں دوستو ماہرہ خان بھی پاکستانی فلم انڈسٹری اور پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں کافی نام بنا چکی ہیں انہیں کافی زیادہ مقبولیت حاصل ہے دوستو ماہرہ خان کافی عرصے سے پاکستانی فلم انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اور ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے دوستو دوہزار سترہ میں انہوں نے ایک انڈین فلم رئیس میں کام کیا دوستو اس فلم میں انہوں نے شاروک خان کے ساتھ کام کیا اور ماہیرہ خان کی اداکاری کو انڈیا میں بہت زیادہ پسند کیا گیا اور انہیں کافی اپریشیٹ بھی کیا گیا تو دوستو یہ تھے ایسے پاکستانی اداکار اور اداکار آئیں جنہوں نے نہ صرف لولی ووڈ میں بلکہ بولی ووڈ میں بھی اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے ان میں سے ایسا کون سا ادھاکار یا فیر ادھاکارہ تھی جن کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے کومنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا تو فرنڈز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں